ہلو فرنڈز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نورڈن ریلوے کے بارے بجٹ کے معاملے میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک الگی فیل ہوگا کہ جب بجٹ کی کمی نہیں ہوتی ہے تو کیسے کیسے پروجیکٹ آسائن ہوتے ہیں اور باقی اب تک جبنے بھی میں نے پینک پوک ریویو کیے ہیں اس کی تلنا میں تب کا سم ٹوٹل بھی کر دیا جائے تو کچھ معاملوں میں اس کا بجٹ اس سے بھی جادہ ہے چلی شروع کرتے ہیں اگر بات کریں نئی ریل لائنز کے بارے میں تو پچھلے سال یہ بجٹ تھا نو ہزار چار سو چونگن کروڑ ہو پائے چونکہ بڑھ کر اس سال ہو گیا ہے تیرہ ہزار دو سو بیاسی کروڑ اب ریزن اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کا ڈیلی جمہورین کسمیر اچل پنجاب یہ مطلب نسی آر ڈیلی کافی واش ایریا میٹرو سٹی اس سب کور کرتے ہیں کیپٹل بھی ہے تو کافی کچھ بجٹ اس کا جادہ رہے بات کرتے ہیں پہلی نئی ریل لائنز کے بارے میں جو کی ہنسی دوب بحالی اور یہ نئی ریل لائنز ہے جو تک اس کو کنیکٹ کرتی ہے اور اس کا انیشلی اسٹیمیٹ تھا سترہ قریبن اٹھارہ کروڑ دوپے اور اب تک اس پر ایک سترہیس کروڑ دوپے خرچ ہو چکے ہیں اچھلے سال اس کو چالیس کروڑ دوپے لوٹ ہو گا تھا اور اس سال یہ ہتر پانچ کروڑ ہو اور کام چل رہا ہے دیکھتے ہیں آگے کب تک یہ کام کمپلیٹ ہو مین جو ایک ریل لائن ہے جو کی جمہو کسمیر کو کسکر کسمیر کو انڈیا سے جوڑتی ہے اس میں دنیا کا سب سے ریلوے کا پل بھی بن رہا ہے بانی حال تک ہی ریل لائن کمپلیٹ ہو چکی اور بانی حال سے سری ماتا بہتنو دیوی تک اس کے لئے اس سال 1770 کروڑ دوپے کیپٹل سے اور 4000 کروڑ دوپے اس کے لئے سیفٹی فنڈ اللوکیٹ ہوا پھر ایک ریل لائن ہے چنڈگڑ بددھی 33 کلومیٹر یہ ریل لائن ہے اور اس کا اسٹیمیٹ تھا 64 کروڑ دوپے اور اب تک اس پر 63 کروڑ دوپے خرچ ہو چکا اچھلی سال اس کو 110 کروڑ دوپے لوٹ ہوا تھا اس سال اس پر 800 کروڑ دوپے لوٹ ہوا سال کی بات یہ ہے کہ اب تک اس پر گراؤنڈ میں آپ جیادہ کچھ کام نہیں دیکھ سکتے تو موسیلی اس کا جو پیسہ کھار چکا ہے تو جمین اردی گران میں کوفولی جلدی ہم کچھ کام دیکھ پائیں ایک اور ریل لائن ہے جو کافی سمجھ سے پینڈنگ ہے دیو بند موسیقی اور نگر اور ایک بائی پاس ریل لائن دیتی ہے آپ کو ایک سال سائٹ جانا ایک شورٹ کٹ دیتی ایکچول ایسٹیمیٹ تھا ایک سو کس سال اس کو چھاسٹ کروڑ کرچ ہوئے سال اس کو پچاس کروڑ چپٹل سال موسیقی اس میں ڈیپوزٹ ہوا ہے ریٹ کروڑ پھر ایک اور ریل لائن ہے نانگل ڈیم تلوڑا اور اس کو جو نئی بڑی ریل لائن ہے مکیری تلوڑا سائیڈنگ آدھی گران کرنا اس کے لیے ہو جائے گی تو ناغل ڈیم سے مکیری کے لیے ریل لائن پھر کچھ بجٹ میں جو ہوئے تھے آنو پلی بلاس پور بیری ایک 363 کلومیٹر کی ریل لائن ہے اس سال اس کو 1200 کروڑ پر کیپٹل سے الوکیٹ ہوئے ساتھی میں 668 کروڑ پر ڈیپوزٹ بھی ہوا ہے پھر ہے اونچہ ہار امیٹ ایک ریل لائن کا اسٹیمیٹ ہے اور اب تک اس پر 13 کروڑ کروڑ چکی ہیں اس سال حالان کی اس کے لئے کچھ بھی بجٹ کروڑ کروڑ ریل لائن ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیپٹل سے 2496 کروڑ روپ آلوٹ ہوئے ہیں سال سیفٹی فن میں 2115 کروڑ جمع ہوئے پھر بات کر لیتے ہیں ایک اور ریل لائن ہے فروش پور پٹی تو یہ فروش پور کے مکھن والا فن سے ہری آلہ کے بیچ میں ایک ریل لائن کی 25 سال اس کے لئے 20 کروڑ ہے لوٹ اس ٹیمیٹ 147 کروڑ دیکھتے ہیں اچھی بات ہے اس سال کچھ بند الوکیٹ ہو پھر ہے کاندیا بیاس ایک ریل لائن ہے جو پٹالا جنگشن سے 20 جنگشن کو جوڑے گی اور اس کا اسٹیمیٹ ہے 205 کروڑ روپ ہے حالان کی اس سال اس کے لئے کچھ بھی بجٹ الوکیٹ پھر اچھ ایک ریل لائن ہے سی طرح سے یومنہ نگر چنڈی گڑ بارست سدھور نرائن گن یہ بھی ایک ریل لائن کا اسٹیمیٹ ہے پیجاباد لال گنج بارست اکبر گنج مہاراج گنج رائی وریل پھر ہے حسار سرسہ بارست اگروح فتح باد اور میرٹ پانی پت راج پور حالی منا حمیر پور اور باقی ای بی آر کا جو چل رہا ہے آپ کا جو آپ کا ڈی ایف سی ہے ایڈی فرائٹ کوریڈور اس کے لئے پاندرہ سو پچھتر کروڑ پھر حردو ہی گرس رائی گنج بارست سانڈی اور باقی بھارتی ریل لائن اس کے لئے الگ الگ پلوٹ رکھے جس میں نو ہجار اکرمت دس ہجار کروڑ ہجار کروڑ ایسے جو امری لائن رکھے پی آر کے لئے فردر تین ہجار کروڑ ہجار ہم ہائی سپیڈ ریل وے کی بات کریں اس کے لئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 14 ہجار کروڑ اور 17 ہجار کروڑ رکھا گیا ہے اور ہائی سپیڈ اس کے لئے ابھی وجٹ الوکیٹ نہیں ہوا ہے اس طرح سے capital میں آپ دیکھ سکتے ہیں 7 117 کروڑ رو سیفٹی فنڈ میں 6 164 کرو رو 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 ڈیپوزٹ ہے ایک ہجار ارسوٹ پھر بات کرتے ہیں ڈبلنگ کی تو ڈبلنگ میں ہم بات کریں تو دیابستی گریٹ سیپریٹر ایک ریل لائن کے لئے پچاس کروڑ رو پائے لوکیٹ ہوا ہے پھر آپ کا تغلق آباد کیون پلول پورت ریل لائن کے لئے پندرہ کروڑ لوکیٹ ہوا مادوبور پنجاب رابی پول کے دھوری کرن کے لئے پچپن کروڑ لوکیٹ ہوا ہے پوٹیر یا رائی ریلی کے لئے ہنڈرڈ کروڑ روپیز لوکیٹ ہوا ہے آنند بیہار تلک کل جو سرد با پورت ریل لائن ہنڈر ریس ریپٹیل سو پچاس کروڑ لوکیٹ اور میجر مجفر پور آنشک ڈبلنگ یعنی پیش ڈبلنگ کے لئے تین کروڑ لوکیٹ ہوا ہے حرید دوار لسکر اس کے ڈبلنگ کے لئے پندرہ کروڑ لوکیٹ ہوا ہے آنشک آنشک اگر اٹیریا اس کے لئے پانچ سو اٹھاسی کروڑ لوکیٹ اور جو ای بی آر ہے وہ سرکار دیتی تاکی بیزنس کو گتی مل پائے ریل لائن ڈبل اور الیکٹر راج پورا اوکی سوری راج پورا بھٹنڈا کے لئے پانچ کروڑ روپا مجھ پر نگر تاپری کے لئے پانچ کروڑ روپا روپا وارم انکی اکبر پور کے لئے ایک سو ستر کروڑ روپا اور ای بی آر کے تاہی تین سو پچاس کروڑ روپا جنگ آئی پرتاب گڑ امی ٹی ریل لائن کے لئے ہنڈیڑ کروڑ روپا جنگ پور ٹنڈا کے لئے دو سو گیار کروڑ روپا اور دو کروڑ روپا لودھی آنا مل لان پور کے لئے ساٹھ کروڑ اور چالیس کروڑ آرہ من کی مل ہور تھرڈ بھا پور تر لائن کے لئے پچاس کروڑ اور ڈیل کروڑ جنگ آئی فارما ایلیٹ ٹرکیشن اور ڈبلنگ کے لئے سو کروڑ اور اس طرح دیکھیں کیپٹل سے نو سو آر آر کروڑ روپا اور آر 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 ریکنیوال کے لیے 1940 کروڑ دو پائے بریج ورکس تنل ورکس اپروچز کے لیے 25 کروڑ دو پائے سگنال لینگ این ٹیلی کمیونکیشن کے لیے 300 کروڑ دو پائے ادر ایلیکٹیکل ورک کے لیے 47 کروڑ دو پائے ماشینری این پلانٹ کے لیے 44 کروڑ دو پائے پھر ورکشوپ انکلوڑن پروڈکشن یونٹ کے لیے 113 کروڑ دو پائے پھر بیل فیر کے لیے 47 کروڑ دو پائے کسٹمر اپنیٹیز کے لیے 235 کروڑ ساتھی میں اس میں آپ دیکھیں گے ایک سیکشن ہے PSU, JB, SBP و اند آدھی میں سرکاری نیویز مطلب جو گورنمنٹ این نون گورنمنٹ نیویز ایسٹ میٹ رکھا گیا ہے 38,686 کروڑ دو جو کافی ہیوز اماؤنٹ باقی ادر سپیسپائیڈ ورک کے لیے 126 کروڑ دو پائے پھر سٹور سسپنس اور مینیفکچرنگ سسپنس تو اگر اوبرال ملا لیا جائے تو یہ ہوتا ہے 66 کروڑ 66,049 کروڑ دو پائے اگر اس میں سے کریڈیٹ اور رکابریز ہٹا دی جائیں پھر بھی یہ 60,000 کروڑ دو پائے کا بجٹ ہوتا ہے جو کی کل ریلوے کے بجٹ سے بھی جادہ ہے جو کی آج سے پہلے ہم لوگ سینٹ کرتے تھے کافی سارے نے بھی اس ملا دیا جائے تو اس سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کچھ ریلوے میں نئے ڈبلپمنٹ ہوگا ساتھی میں آپ نے 400 نئی بندے بھارت کے بارے میں بھی سنا ہو جو کی انڈین ریلوے میں جلدھی انٹروڈیوز کی جائیں گی یہ تھا نورڈن ریلوے کا بجٹ یہ آپ کو انیلیسز کیسا لگا مجھے کمینٹ کر کے بتائیں ساتھی اگر اب تک آپ کا جون میں نے کبر نہیں کیا تو مجھے کمینٹ کر کے بتائیں تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہے آج کے لئے اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتے ہیں